آپ اپنے آپ کو صحابہ سے بڑے عالم کہہ رہے ہیں اتنے گئے گزرے تھے کہ ان میں خلط ہو جاتا ہے ہم بہت زیادہ ترقی کر کے عالم ہوگے فاضل ہوگے ہم خلط نہیں کرتے اس لئے ہم لکھ رہے ہیں ہمارا جو ہری فرق ہے مکتب خلافہ و مکتب اہلی بیت کا ہمارے ہاں حدیث کبھی بھی ممنوع نہیں رہی ہے اس کو لکھنے کے لئے کسی ایک آن کے لئے بھی نہیں کہا گیا کہ اس حدیث کو نہیں لکھنا ہے اور اس لکھنے کے کوئی مزمت کی جائے اور اس کو ممانعات کی جائے جبکہ مکتب خلافہ میں کیا ہے وہاں پہ اہادیث لکھنے کی ممانعات موجود ہے اور ابھی جو اہادیث لکھی ہوئی ہیں ان میں یہ حدیث صحیح کے طور پر لکھا ہوا ہے لا تکتبو عنی شیعان مسئلہت کے طور پر تھا نا کیا مسئلہت قرآن کی آیت کے ساتھ مکس نہ ہو جائے کہیں گڑھ مڑھ نہ ہو جائے ابھی بھی حدیث موجود ہے یہ تو نہیں کہا قرآن کے اگر گڑھ بڑھ ہونی ہے تو ابھی بھی ہونی ہے آپ اپنے آپ کو صحابہ سے بڑے عالم کہہ رہے ہیں نہیں نہیں عزباللہ ایسے تو نہیں ہے لیکن یہ کہ تعویٰ آپ کا یہ ہے وہ بچارے وہ تھے اب میں نہیں کہتا جو آپ کہہ رہے ہیں یہ نا وہ اتنے گئے گزرے تھے کہ ان میں خلط ہو جاتا ہم بہت زیادہ ترقی کر کے عالم ہوگے فاضل ہوگے ہم خلط نہیں کرتے اسلام لکھ رہے ہیں انہوں نے ہمارے لئے لکھتی بات کے زمانے میں لکھتی صحابہ نے ایک لفظ بھی نہیں لکھا جب قرآن مدمن ہو گیا جمع ہو گیا اس کے بعد لکھا نہیں لکھا ایک صحابی کا نام دیں جس نے کوئی تدوین کیا کتاب ہاں حدیث تدوین کیا ممنوع تھی کیسے تدوین کرتے ابھی بھی انہیں سحاں میں لکھا ہوئے ہیں لا تکتوب عنی شیئن مجھ سے کچھ بھی شیئن عبداللہ ابن عمر بن آس کے بارے میں آتا ہے انہوں نے لکھا تھا ان کا صحیفہ بھی موجود تھا جلایا گیا نا یعنی ان کا نہیں جلایا گیا تھا وہ تو جو خود حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے لکھا تھا وہ ہی جلایا تھا نہیں نہیں وہ چالیس حدیثیں اور ہیں جو حضرت ابو بکر نے اپنی جلائی ہیں میرے معلومات تقریباً چھے سو رہوایا تھی نہیں اپنی اپنے جو لکھی چھے سو چالیس عددی حافظہ میرے زیادہ نہیں وہ جو بھی ہے جو بھی فگر ہے جو حدیث انہوں نے لکھی ہوئی تھی وہ انہوں نے اپنی لکھی ہوئی حدیث جلائی ہیں اس میں جب توجہ کرتے ہیں کہ اس میں سے شاید یہ شاید وہ جب اپنی لکھی ہوئی حدیث میں تو کوئی شاید واحد نہیں ہے نا بھئی میرے پاس آج جو حدیث کا مجموعہ ہے اس میں تو میں کہہ سکتا ہوں یہ شاید صحیح ہو شاید صحیح نہ ہو نہیں حضرت وہ دراصل یہ کہتے ہیں اس کا جواب کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ چونکہ نئے نئے مسلمان ہو رہے ہیں تو وہ قرآن اور آیت حدیث میں فرق نہیں کر سکیں گے اور دونوں مکس نہ ہو جائیں میں کہہ رہا ہوں کہ آپ بہت اچھے ہیں ان سے تو آپ کہتے ہیں نہیں عام سے تو بہت اچھے بھئی نئے نئے مسلمان ہو رہے ہیں صحابہ تو ہو گئے نہیں ایران کے لوگ جو سے روم کے لوگ چلے نہیں ایران روم کو چھوڑے ہیں عربوں کو ہی لے لیں کہو جو ایران روم سا ہیں وہ لوگ یہ کام مت کریں ہم عرب ہیں ہمیں تو کوئی اس میں اختلاعات کا کوئی مسئلہ نہیں ہے مجھے تو نہیں ہے نا جیسے آپ سب سے زیادہ افضل کہتے ہیں سب سے زیادہ عالم کہتے ہیں سب سے زیادہ افقاح کہتے ہیں اس کو یہ مسئلہ ہوگا وہ کیوں اپنی حدیث جلائے یہ ایک طولانی بحث ہے ابھی ہم کیونکہ مجھے صرف یہ خوف ہے کہ جو بچے سن رہے ہیں وہ سمجھ سکیں سیکونس کو میں تھوڑا سا سیدھا رکھوں وہ حدیث موجود ہیں وہ حدیث لکھوائی گئی وہ جو صرف میں لا تکتبانی شے جو ابھی بھی موجود ہے لا اور شے بڑی شے ہے یہ جو عربی جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کچھ بھی وہی میں ابھی اردو والوں کو اتنا نہیں پہجھے لے گا اس لئے میں نہیں توضیح دے رہا ہوں لیکن جو عربی جانتے ہیں اور سن رہے ہیں اور پھر توجیح کرتے ہیں اور اس کے جواب بھی دیں گے لوگوں کو جوان پوچھیں گے تو وہ جوابات بھی دیں گے تھوڑی سی ان کو توجہ دلا رہا ہوں لا شے ان وہ ابھی بھی لکھی بھی ہے یا یہ غلط ہے کیوں لکھی ہے صحیح میں اور یہ صحیح ہے تو تمہاری صحیح غلط ہے کیوں لکھی ہے بھئی رسول نے کہا کچھ نہیں لکھنا مجھ سے یہ تقید کدھر سے آ گیا کہ اس وقت تک لکھنا اس وقت تک نہیں لکھنا دن دو دن کی بات نہیں ہے سو سال نہیں لکھی ہے اسی حدیث کو لے کے سو سال سو سال بات کون سا یا تو یہی ہے نا یا تو مان لیں ہم لوگ بہت اچھے ہیں ہم بہت عالم ہو گئے ہیں وہ تو آپ مانتے نہیں ہیں کون آپ بھی نہیں مان رہے ہیں ہم نے آپ سے کہا میں آپ کی بات ابھی تک سوچ رہا ہوں آپ کا فضل جو ہے بہت زیادہ ہے جاً بے جاًم موسیقی